بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد من عالی وصدی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات من يدخلنهم في الصالحین ومن الناس من يقولوا آمننا باللہ فَإِذَا عُوذِئَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِكْرَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَعَا نَصْرٌ مِنْ لِبِّكَ لِجَكُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَاكُمْ وَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمًا مَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّا الْمُنَا فِكِينَ وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تَبِيُوا سَبِيلًا وَلَنَحْمِلْ خِسَاجَاكُمْ وَمَا هُمْ لِحَامِدِينَ مِنْ خَتَعَيَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ وَلِيَعْلَمُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَاسْقَالَهُمْ مَا عَسْقَالِهِمْ وَلَيُسْهَلُنَّ يَوْمَ الْكِيَامَةِ اَمَّا قَانُوا يَفْتَرُونَ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكیب مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ ذَائِهَنَا وَضَعَ لَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِكِ وَحِمِنِ رَبِّ شِرَخْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَخْلُ الْقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي الْمَا قُلَّذِينَ آمَنُوا مِلُ الصَّالِخَةِ وَنَدْخُلُ النَّوحُمْ فِي الصَّالِخِينَ کائناتِ بسیط کا ایک بڑا مکمل اور ہر طرح سے جامع نظام ہے تخلیقِ انسانی بے مقصد نہیں ہے اتنا بڑا نظام جس ایک فرد کے لیے بنایا گیا ہے یہ ساری کائنات ایک انسان کی خدہ سے لگی ہوئی ہے ستارے، سیارے، سورج، چاند، آسمان، زمینیں، فضائیں، ہوائیں، بادل، بارشیں یہ سارا کچھ جتنے ستارے سیارے ہیں ان کی توجہ کا مرکز زمین ہے مختلف روئیدگیاں، مختلف دھاتیں بنتی ہیں مختلف ان کے لعبات زمین پر جو آتے ہیں ان ستاروں سے، سیاروں سے متعلق ہیں گویا سب زمین پر متوجہ ہیں زمین کی ساری تخلیق وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا جو کچھ زمین پر پیدا کیے یہ صرف تمہارے لیے ہیں انسانوں یہ ساری کائنات اس فلد کی خدمت پر لگی ہوئی ہے اور پھر اس میں عالمِ عمر کی روح ہے عمر کو فنا نہیں لہذا انسان کبھی فنا نہیں ہوگا پیدا ہوا اللہ نے پیدا فرمایا اسے ہمیشہ باقی رکھے گا دنیا و علوم اس بات سے کاثر ہیں دنیا و علوم انسان کی پیداش پر بحث کرتے ہیں زندگی پر بحث کرتے ہیں صحت و بیماری کا تجزیہ کرتے ہیں جوانی و بڑھاپے کا لیکن موت اور موت کے بعد کا تجزیہ یہ دنیا و علوم کے بس کی بات ہے اس کی خبر خبر صادق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے انسان کو ملتی ہے انبیاء نے پہنچائی اللہ کریم نے علم کے جاننے کے ذرائع بنائے ہیں ہمارے ہوا سے خمسہ جو ہیں یہ جاننے کے ذرائع ہیں سن کر جانتے ہیں دیکھ کر جانتے ہیں پڑھ کر جانتے ہیں چھو کر جانتے ہیں چک کر جانتے ہیں سن کر جانتے ہیں ان کے آگے اکلِ انسانی ہیں ان ذرائع کو جب دھوکہ لگتا ہے تو اکل رہ نمائی کرتی ہے ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتی ہیں باہر دیکھتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے درخت بھاگ رہے ہیں اب نظر نے دیکھا اسے دھوکہ لگا درخت بھاگ رہے ہیں اس سے آگے اکلِ انسانی ہے وہ اس کی اصلاح کرتی ہے درخت نہیں بھاگ رہے گاڑی بھاگ رہی ہے ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں چاند آسمان پر چل رہا ہے سفر کر رہا ہے اکل کہتی ہے نظر دھوکہ کھا رہی ہے بادل چل رہے ہیں چاند اپنی جگہ پر لیکن جب بات ان حصیات سے آگے چلی جائے تو پھر کیا ذریعہ ہے اکل بھی دھوکہ کھا جائے یہاں اکل جواب دے جائے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے جیسے موت آئی اب یہ آدمی کہاں جا رہے ہیں ایک مخلوق ہے روزانہ جو زیر زمین جا رہی ہے یہ کہاں جا رہے ہیں کیا زندگی کا یہی انجام ہے کہ جیا اور مر گیا بس بات ختم ہو گئی اکل تو یہی تک پہنچتی ہے اس سے اگلا ذریعہ ہے خبر صادق کوئی بھی انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہوگی اور اگر کرتا ہے تو اسے فضول سمجھا جاتا ہے لوگ اگر گیمیں بھی کھیلتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا روز کھپڑی ہوتی ہے اس میں بھی جوہ داخل کر لیتا ہے حالانکہ کھلاڑیوں کو ویسے بیپ شمار پیسہ مل رہا ہوتا ہے لیکن پھر چاہتے ہیں کچھ اور ملے یعنی مقصد ہوتا ہے دولت یا مقصد ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو کہتے ہیں یہ وقت ذہا کر رہا ہے فضول کر رہا ہے اگر انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس سے حاصل کچھ نہیں ہونا تو اسے فضول اور بیکار سمجھا جاتا ہے تو اللہ کریم کی شان سے تو یہ بعید ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو کیونکہ یہ تو خامی ہے کمزوری ہے کوئی انسان بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کی خامی سمجھا جاتا ہے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اللہ کریم تو ان چیزوں سے پاک ہیں والا تر ہیں پھر اتنا کارگے حیات کو ایک انسان کی پرورش تربیت پر لگا کر وہ جیا اور مر گیا اور کوئی نتیجہ نہیں تو یہ تو بہت فضول بات ہے یہ تو اللہ کریم کو زیب نہیں دیتی وہ نتیجہ آخرت ہے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی جس کی خبر اللہ کی کتابوں نے دی جس کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جس کی خبر قرآن کریم میں ہے یہ خبر صادق ہے سچی بات ہے اس کے بعد اس سے بالا تر کوئی ذریعہ علم کا انسان کے پاس نہیں ہے یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وعمل الصالحات اور انہوں نے اپنے کردار کو بھی صالح کر لیا عقیدہ بھی درست تھا عمل بھی نیک کیا لندخولنہم فی الصالحین وہ جب یہاں سے جائیں گے تو ہم انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں گے یعنی جو نیکی کرے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کے رہنے کی بھی کوئی جگہ ہوگا جس کا عقیدہ غلط ہوگا اور کردار صحیح نہیں ہوگا تو اس کے رہنے کی بھی اس کی حیثیت کے مطابق جگہ ہوگا اگر دن ایک سوال تھا کہ اللہ کریم کو کیا ضرورت ہے کہ بندوں کو عذاب کریں چلو جنہوں نے نیکی کی انہیں بخش دے جنہوں نے نیکی نہیں کی انہیں خاک میں ملا دے دوبارہ عذاب کر کے اللہ کریم کو کیا حاصل ہوگا تو میں نے ارز کیا کہ اللہ کریم کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے مفروق سے لیکن ہر عمل کا نتیجہ ہونا چاہیے اور بلا نتیجہ کام اللہ کی شان کو زیب نہیں دیتا اب جو عذاب ہوگا وہ انسان کا اپنا کم آیا ہوا ہے جو عمل وہ کرتا ہے اس کا نتیجہ ہوگا بھی نتیجہ کام تو کوئی فضول کام ہوتا ہے وہ اللہ کو زیب نہیں دیتا پھر ایک سوال تھا کہ جی عذاب و ثباب کا فیصلہ تو قیامت کو ہوگا درست ہے تو قبر کا عذاب کیوں ہے برزخ کا عذاب کیوں ہے تو برزخ دراصل ایک انتظار گاہ ہے مرنے سے لے کر قیام قیامت تک ہر فرد ایک انتظار گاہ میں ہے منتظر ہے اب اس انتظار گاہ میں جس درجہ کا انسان ہے اس درجہ کا احتمام وہاں ہوگا آپ جہاں دیکھتے ہیں گاڑی میں سفر کرتے ہیں بسوں میں جاتے ہیں تو انتظار گاہیں بنی ہوئی ہیں فسٹ کلاس کی انتظار گاہ بھی فسٹ کلاس ہے سیکنڈ کی اس کے مطابق ہے تھرڈ کلاس کی انتظار گاہ بھی ایسی ہے جیسے تھرڈ کلاس ہوتی ہے تو یہ برزخ انتظار گاہ ہے جس درجہ کا آدمی ہے ویسا اس کی رہاش کا انتظام ہے عام آدمی آتا ہے تو اسے بار کھڑا کر دیا جاتا ہے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اسے انتظار گاہ میں سوفوں پر بٹھایا جاتا ہے کوئی قیدی اتکڑی لگی ہوئی آتا ہے تو اس کی انتظار گاہ بھی ایک حوالات نمہ کمرہ بنا ہوتا ہے جس میں تعلیمیں بند کرتے ہیں تو برزخ انتظار گاہ ہے جس درجہ کا آدمی جاتا ہے اس درجہ کی وہاں انتظار گاہ ہے جسے برزخ کا یا قبر کا عذاب کہتے ہیں وہ بدکاروں کے لیے ان کا انتظار کرنے کا مقام ہے نیکوں کا وہیں مقام ہے وہ ان کی حصیت کے مطابق ہے اس میں نعمتیں ہیں انعامات ہیں جنت کی روشنی ہیں جنت کی خوشبویں ہیں جنت کی ہوائیں ہیں کفر کے لیے جو انتظار گاہ ہے اس میں دوزخ کا دھوہا ہے آگ کی تپش ہے دوزخ کی مصیبتیں ہیں تو برزخ ایک انتظار گاہ ہے جس درجہ کا بندہ ہے تو فرمایا جو اپنا ایمان درست کر لے اور عمل صحیح کر لے تو جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو ہم اسے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی انتظار گاہ میں داخل کریں گے اب بعض لوگ یہ عقیدے کی صحت کا کیا معاملہ ہے فرمایا زبانی تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ بے شمار لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان ہے پتہ تب چلتا ہے جب آزمائشہ کی فَدَعُوزِيَ فِي اللَّهِ اب اللہ کی راہ میں جب ان پر کوئی مصیبت آئے جَعَلَا فِطْرَةً نَّاسِقْ عَضَابِ اللَّهِ تو لوگوں کی آزمائش یا لوگوں کے ظلم سے اتنا ڈرتے ہیں جیسے اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہئے دنیا میں لوگ جتنا بھی ظلم کرنے اس کا مدعوہ موجود ہے اس کا علاج موجود ہے کوئی مدد کر سکتا ہے کسی طریقے سے نکلا جا سکتا ہے بھاگ سکتا ہے بندہ گھر چھوڑ جاتا ہے شہر چھوڑ جاتا ہے سو طریقے ہیں اس سے بچنے کے اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جس پر جو عذاب آئے گا اسے بھگتنا ہوگا نہ کوئی اس کی مدد کو آئے گا نہ کوئی اس کی سفارش کو آئے گا نہ وہ بچ سکے گا چونکہ کفر کے لیے نہ سفارش ہے نہ کسی کی دعا ہے کافر کے لیے دعا کرنا بھی منع ہے تو فرمایا لوگ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں جب تھوڑی سی سختی آتی ہے تو پھر اس دنیاوی مسئیبتوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا عذابِ الہی سے ڈرنا چاہیے کفر کا جب دباو آتا ہے آپ آج کے عالم اسلام کو دیکھ لیجئے عمومی سطح پر دیکھئے وحثیت مسلمان ہم کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں اللہ کریم نے سود حرام کیا ہے جو سود کھاتا ہے وہ تیار ہو جائے اس کے ساتھ اللہ واللہ رسول کا اعلان جنگ ہے وہ تیار ہو جائے ہم کھا رہے ہیں کیوں کھا رہے ہیں کافروں کو خوش رکھنے کے لیے کافروں کی پیروی کرنے کے لیے کہ ہم اگر نہیں ہمارے دانشوار یا ہمارے حکمران سیاستدان یہ کہتے ہیں جی اگر سود ختم کر دیں تو ہم اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے پوری دنیا کا معاشی نظام سودی ہے ہم الگ کیسے رہ سکتے روح زمین پر سارے پر سود تھا مکہ مکرمہ میں بھی سود تھا جو لوگ اسلام لائے کیا انہوں نے سودی نظام اپنایا کہ روح زمین پر سود ہے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے اور پھر وہ زندہ رہے یا پھر انہوں نے سود والوں کو فتح کر کے روح زمین پر بلا سودی نظام جاری کیا یہ تو ایمان ہے یہ تو اسلام ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نہیں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں فرما جب آزمائش آتی ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ پھر کفر میں ڈھل جاتے ہیں خیر ہم تو کافر معاشرے کے سامنے لیٹ گئے ہیں نا ہم نے تو اپنی حصیت ہی ختم کر دی ہے ہمارے لباس ہمارے غلیے ہمارے طورتوار ہمارے طریقے بلکل غلاموں جیسے اور ویسے ہی کافروں کے تابع ہو گئے ہیں اللہ معاف کرے تو فرمایا اس آزمائش سے اس طرح ڈھڑتے ہیں جیسے عذابِ الہی سے ڈھرا جاتا ہے عذابِ الہی سے تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے اس لیے ڈھڑنا چاہیے تو دنیا میں تو کفر کا مقابلہ کرنا ہی تو اسلام ہے کفر کے سمجھوتے کے ساتھ زندہ رہنا اسلام نہیں ہے اسلام اپنی الگ شنافت اپنا عقیدہ اپنا کردار اپنی تہذیب الگ رکھتا ہے یہاں جب مسلمانوں کی حکومت رہی برے صغیر میں تو پگڑی کی بہت عزت تھی بادشاہ تک پگڑیاں پہنا کرتے تھے عمراء و عضراء پگڑیاں پہنا کرتے تھے شورافہ پگڑیاں پہنا کرتے تھے جب انگریز نے برے صغیر پر قبضہ کیا تو بہت سے کام اس نے کیے نظام تعلیم ہمارا طبعہ کیا اپنا نظام تعلیم لایا ہماری تاریخ مسخ کر کے اپنے پسند کی تاریخ لکھ دی مسلمان حکمرانوں کو ظالم و جابر لکھ کر ڈاکموں اور لٹیروں کو بڑا دلیر اور بہادر لکھا نصف صدی ہونے کو ہے آج تک ہم اس تاریخ کی اصلاح نہیں کر سکے بچوں کو وہ ہی پڑھا رہے ہیں جو انگریز نے لکھا ہمارے ٹی وی انکر اور ہمارے ٹی وی پروگرام آج بھی دیکھ لو مسلمان حکمرانوں کا مزاق اڑاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کسی ہندو راجے کا مزاق اڑایا گیا کسی راجپورت کا کسی کافر کا یا کسی انگریز کا نہیں مسلمان حکمرانوں کا مزاق اڑایا اسے بڑا کمال سمجھتے ہیں اور حوالے دیتے ہیں انگریزوں کی کتابوں کے فلان کتاب میں یہ لکھا ہے اسی طرح انگریزوں نے پگڑی کو رسوا کرنے کے لیے جو امیروں کا لباس تھا اس نے چوکیداروں اور چپڑاسیوں کو پہنایا عدالت کا چپڑاسی پگڑی پہنے ہوئے ہوگا اسمبلی میں جو چپڑاسی قسم کے لوگ ہوں گے وہ پگڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے اس لیے وہ پگڑی کو رسوا کرنا چاہتا تھا ستر سال ہوگئے آج بھی ہمارے چپڑاسی اور اسمبلی کے چوکیدار اور وہ پگڑیاں پہنے ہوئے ہیں ہوتل کے دروازے پہ جو کھڑا ہوگا اس نے پگڑی پہنے ہوئے ہیں یعنی ہم ہم سے یہ نہیں ہو سکا کہ یہ پگڑی حضور اکرم سلم کی سنت ہے ہم اس کی تضحیق تو بند کر دیں ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکا دعوی اسلام بھی ہے مسلمان بھی ہیں دوڑ جاتے ہیں مکہ مکرمہ بھاگ کر ہو آتے ہیں کیا ہوگا مکہ مکرمہ جانے سے کیا مکہ مکرمہ میں کفار و مشرقین نہیں تھے کیا مکہ مکرمہ والے نے حضور کوئی ذائن نہیں دی کیا مکہ مکرمہ والوں نے مسلمانوں کو حجرت پہ مجبور نہیں کیا صرف مکہ میں رہنا کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق ڈھل جائے تو فرماوا من الناس میں یقولو آمننا باللہ زبانی تو بڑے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن جب مشکل آتی ہے تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا عذابِ الٰہی سے ڈرنا چاہیے ہیں ڈرنا تو عذابِ الٰہی سے چاہیے کہ آپ کافر کی مشابت کر کے عذابِ الٰہی کو دعوت دینے ہیں اور کافر کی سختی سے ڈر رہے ہیں کیا عجیب بے وکوفی ہے کہ کافر کی سختی سے ڈر کر اللہ رب العالمین کا عذاب کا راستہ اپنا لیا جائے تو یہ کونسی بچے تھے اور اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی کوئی مدد آ جائے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہو تو پھر کہتے ہیں بھئی ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے ہم بھی تو کلمہ گو ہیں یعنی جہاں مسلمان غالب آ جائے وہاں یہ مسلمان بن جاتے ہیں جہاں کفر غالب آ جائے وہاں اس کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتے جو لوگوں کے دلوں میں ہیں یہ تو لوگوں کو انسانوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو تمہارے ظاہر کردار سے تمہارا معاملہ نہیں کرتے وہ تمہارے اندر دل میں بھی جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں تم کیا چاہتے ہو کیا کرتے ہو کس درجہ کا ایمان ہے کیا کردار ہے اللہ کریم اس سے واقف ہے وَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ کریم ان لوگوں کے حال سے بھی واقف ہے جو پکے پکے ایماندار ہیں جو صحیح عقیدہ اور اعتماد اور اللہ پر یقین اور اللہ کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں اور منافقین کو بھی اللہ جانتا ہے منافقین انہی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو دنیاوی سہولتوں کے لیے کافر معاشرے کو یا کافر تعذیب کو اپنا لیتے ہیں کہ اس سے دنیا کا فائدہ ہوگا اور کافروں کے تو بڑے حربیں ہیں ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک عجیب بات ہے ہم کہتے ہیں کہ جی کافر معاشرہ بڑا خوشحال ہے جاپان نے بڑی ترقی کی جرمنی نے اپنے آپ کو بڑی جلدی تعمیر کر دیا جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں بڑی سہولتیں ہیں یورپ میں بے پناہ آسائفیں ہیں چین نے بڑی ترقی کر لی ٹھیک ہے لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تاریخی حقائق کو دیکھا جائے تو جب اسلام کا ظہور ہوا چھٹی ساتھویں صدی عیسوی میں تو مغرب کا کیا حال تھا امریکہ وغیرہ کو دو دفعہ واشی لکھتے تھے واشی واشی مغرب the wild wild west یورپین اقوام کو اس عید کا مورخ the cave من لکھتا ہے غاروں میں رہنے والے لوگ انہیں مکان بنانے کا شعور نہیں تھا اسی طرح یہ دیگر اقوام جو ہیں انسان انسانوں کو مار کر کھاتے تھے ہر طاقتور غریب کو لوٹ لیتا تھا یہ برے صغیر میں زندہ عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا بچوں کو بطوں کے سامنے زبا کیا جاتا تھا کیا تھا انسانوں کے پاس اسلام نے وہ روشنی دی اسلام نے وہ دنیا کے بھی وہ طریقے اور صلیقے سکھائے جن میں دنیا میں آرام سے رہا جا سکتا تھا جب اسلام پھیلا لوگوں نے ایمان قبول کیا دنیا میں اسلام پھیلا تو کفار نے یہ اندازہ لگایا کہ اس میں کچھ تو ہے جو ہر بندہ مسلمان ہوتا جا رہا ہے اور اتنی تیزی سشے پھیلا ہے کہ اعلانِ نبوت کے روحہ صدیبات تک روحہ زمین پر اسلام کا ڈنکہ بجنے لگ گیا ہے بیس پچیس سالوں میں پھر روحہ زمین پر انقلاب آ گیا ہے تو انہوں نے عقیدہ تو نہیں اپنایا لیکن وہ عامال چنے کہ یہ کرتے کیا ہے بھئی کاروبار میں دیانت داری کرتے ہیں انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے آج دیکھ لو جاپان ہو یا چین ہو یا امریکہ یا یورپ ہو وہ کاروبار میں دیانت داری کرتے ہیں کیوں خوشحال ہیں وہ دو نمبر چیزیں نہیں بیجتے ہیں کوالٹی بھی بچیک ہے کوانٹی بھی بچیک ہے آپ یورپ میں ایک ڈیوتا خریدتے ہیں وہ گھر آکے کھولتے ہیں تو اس میں کہیں کوئی نقس ہے یا کہیں کوئی لائن لگی ہوئی ہے یا کوئی معمولی سی کمزور یا آپ دوپانگار کو فون کرتے ہیں بھی یہ جوتے میں تو یہ نقس ہے وہ کہتا ہے جی میرا بندہ آ رہا ہے دوسرا جوتہ لا آ رہا ہے یہ بھی یہ واپس لیا ہے یہاں آپ چیز خریدتے ہیں اسی وقت وہ رسید دیتے ہیں اسے الٹ کر دیکھیں پیچھے لکھا ہوا ہے خریدہ ہوا مال واپس نہ ہوگا تو عملاً اسلام کی اس طریقے کو کس نے اپنایا ہوا ہے انہوں نے انہوں نے اپنے تمام امور میں کوشش کی کہ اسلام کو اپنایا جائے اب جہاں جاں انہوں نے اسلام چھوڑا ہے مرد اور عورت کے جنسی تعلقات میں انہوں نے کہا جی اسلام کی پرواہ نہیں ہے اب رو رہے ہیں اب اس دلدل سے نکل نہیں سکتے شراب عام ہوگی جی اس پر کوئی پاوندی نہیں ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اب اس مصیبت میں رو رہے ہیں کہ اس سے کس طرح جان چھوڑے یعنی جہاں جہاں انہوں نے بھی اسلام کی خلاف ورزی کی ہے وہاں وہ بھی اتنی بیک ورڈ ہے اتنی رسوہ ہے تو یہ کونسی مسلمانی ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر کام کریں ہم کیوں نہ قرآن سے راستہ تلاش پوچھیں کیوں نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا ہے یاد رکھیں ہر عمل کے دو نتیجے ہوتے ہیں ایک فوراں جو اس دنیا میں ملتا ہے اور ایک وہ جو آخرت میں ملتا ہے یہ جو فوری نتیجہ اس کے لیے مومن یا کافر کی قید نہیں ہے دوب میں کھڑا ہے گرمی لگے گی سائے میں چلا جائے گا تو گرمی سے بچ جائے گا اب اس میں کافر اور مومن کی شرط نہیں ہے کافر ہے یا مومن دوب میں ہے گرمی لگے گی سائے میں جائے گا بچ جائے گا پیاس لگی ہے ٹھنڈا پانی ملے گا سکون ملے گا یہ کافر ہے یا مومن جو دنیاوی نتیجہ ہے وہ ہر ایک کو ویسا ہی ملتا ہے تو کافر بھی اگر کاروبار میں دیانت کرے گا باتوں میں سچا ہوگا عدالتوں میں انصاف کرے گا تو اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ کافر کو بھی ملیں گے مومن اگر کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں فائدے ملیں گے تو ہم بجائے کافر معاشرے کے ریس کرنے کے بارگاہ رسالت سے پوچھ کر کیوں نہ چلے کہ دنیا میں بھی نعمتیں ملیں اور آخرت کی کامیابی بھی ملیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُ اتَّبِيُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحَمِلْ خَتَائِيَاكُمْ فرمایا پیسے پیسے پہلے تو جو کمزور ایمان لوگ ہیں وہ کافروں کی کر وفر دیکھ کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں مختلف ترغیبیں وہ دیتے ہیں تمہیں پیسے دیں گے تمہیں یہ کر دیں گے تمہیں فوج دے دیں گے تمہیں اتھیار دیں گے تمہاری حفاظت کریں گے تم سے دوستی کریں گے یہ سارے حرب میں وہ آدماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان حربوں میں قابو نہ ہیں تو پھر انہیں کہتے ہیں یار تم کیوں ڈرتے ہو آخرت سے تمہارے گناہ ہم اپنے ذمہ لے لیں گے تم ہمارے ساتھ آؤ وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں بھی ہمارا راستہ اختیار کرو تمہارے گناہوں کے ہم ذمہ دار ہیں ہم اپنے سر لے لیں گے اللہ کے لئے فرماتے ہیں وہ دوسروں کے بوجھ کو ذرا برابر بھی نہیں اٹھا سکیں گے اس لیے انہم لقاظبون یہ جھٹ بول رہے ہیں یہ دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے ان پر تو بے پناہ بوجھ پہلے اپنے گناہوں کا کفر کا اور پھر گناہوں کا اور جرائم کا ہوگا اور اس کے ساتھ کفر کو پھیلانے کی کوشش کرنے کا جو بوجھ ہے وہ الگ ہوگا یہ تب کسی کا بوجھ اٹھائیں گے ان سے تو اپنا نہیں سنبھالا جائے گا ایک تو کفر کا اور کافرانہ کردار کا بوجھ ہوگا پھر جو کفر کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو بیکانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کا بوجھ الگ ہوگا یعنی کفر کو پھیلانا بھی کفر ہے جس طرح دین کو پھیلانا دین کا اعلیٰ ترین کام ہے دین پر عمل کرنا بہت اچھا الحمدللہ لیکن خود عمل کرنا اور دوسروں تک دین پہنچانا تو کتنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے کتنا بڑھ جاتا ہے اس کا جب اسی طرح کفر اختیار کرنا ایک بات ہے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا یہ بہت زیادہ بوجھ اس کا کفر کا بڑھ جاتا ہے تو فرمائے ان پر کفر کا بوجھ بھی ہے کفر کو پھیلانے کا بوجھ بھی ہے تو پھر یہ کسی دوسرے کا بوجھ کہاں اٹھائیں گے اور یہ تو خود اپنے جواب دہی میں جھکڑے ہوئے ہوں گے بھئی تمہارا بوجھ کہاں اٹھائیں گے روز حشر کو تو جو یہ افترہ کرتے تھے کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے وہ کفر کی جواب دہی کے ساتھ اس کی جواب دہی بھی دینا پڑے گی خود چھوٹیں گے تو کسی کا کوئی کر سکیں گے انہیں تو اپنی بھی فرصہ اپنے بوجھ اتنا ہوگا کہ فرصت نہیں مل سکے گی پر فرمائیے کوئی آج پہلی باہر رہی ہے کہ ذرا سی سکتی آئے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم مر گئے لئے تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں اللہ کے بندوں کی تاریخ پڑھو وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِهُ ہم نے نُوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبوض فرمایا فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَا انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ ساڑھے نو سو سال کفر کا مقابلہ ساری لوگ کفر میں مبتلا ہو چکے تھے اور اس وقت دنیا کی آبادی اتنی ہی تھی جسے قوم نُو کہا گیا ہے کیونکہ سارے غرق ہو گئے تھے اب روح زمین پر ساڑھے نو سو سال کے مقابلے میند مجاہدے تکلیفیں سینے ماریں کھانے کے بعد جب طوفان نُو آیا تو اسی یا بیاسی بندے تھے جو نُو علیہ السلام کی کشتی میں سوار یعنی ساڑھے نو سو سال میں سو بندے نے بھی آپ کی بات قبول نہیں کی ساڑھے نو سو سال کچھ عرصہ بھی ہوتا ہے ساڑھے نو سو سال تو طوفان سے پہلے تھی ان کی زندگی جو قوم میں تبلیغ میں گزاری بعض حضرات نے نُو علیہ السلام کی عمر چودہ سو برس لکھی ہے جو عرصہ وہ طوفان کے بعد زندہ رہے ہیں تو فرمایا آپ کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے نہیں اٹھائی ایک دن نہیں دو دن نہیں سال نہیں سو سال نہیں ساڑھے نو سو سال لیکن کیا انہوں نے ایمان میں یا اسلام میں کوئی لچک دکھائی کیا انہوں نے کہیں کفر سے سمجھوتا کیا ایمان اس کا نام ہے تمہاری تو عمرے ہی بہت کم ہیں تم تو پچاس سال میں ضعیف ہو جاتے ہو تمہاری تو دس پندرہ سال عوست عمر ہے بچپن اور لڑکپن کو نکال دو تو پیشلے دس پندرہ سال میں ہم بابا جی بنے ہوئے ہوتے ہیں جب آدمی مکلف ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے تو بلوغت سے لے کر بڑھاپے تک ہماری عمریں کتنی ہیں ہمیں تو دوسرے دن زوف پیری آ لیتا ہے اللہ کے اس بندے نے یا جو وہ چند لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے کتنا مقابلہ کیا کتنی سختیاں سے ہیں نو علیہ السلام تو ساڑھے نو سو سال قوم مار مار کر بہوش ہو جاتے تھے پھینک جاتی تھی تانے دیتی تھی تکلیفیں دیتی تھی عیزائیں دیتی تھی جب اللہ خراب کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو آپ تختیں چیرتے تھے کشتی بناتے تھے تو مزاق اڑاتے تھے دیکھو یہ بابا جی سہرہ میں کشتی ریت میں کشتی چلائیں گے معاورہ سنا تھا کہ ریت میں کشتی نہیں چلتی اب یہ بابا جی پاگل ہو گئے انہیں دیکھ لو کہ ہم سہرہ کے باسی ہیں ریگستان میں کشتی بن گئے یہ ریت پر چلائیں گے اور بڑے بڑے عجیب واقعات نقل کیے گئے ہیں یہاں بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلیوں نے داخل کر دیں اسرائیلیات ہیں اب اسرائیلیات جو ہیں ان کی نہ تصدیق ممکن ہے نہ تقذیب کی جا سکتی ہے یہ کہنا بھی آسان نہیں کہ یہ غلط ہیں جنہیں حضور نے غلط کہا ہے وہ غلط ہیں جن کے بارے حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی ان کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تقذیب کی جا سکتی ہے تو اس رہیلی آت میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کی کشتی بہت بڑی کشتی تھی تو جب بن چکی تو قوم کے سرداروں نے قوم سے کہا کہ اس کشتی میں پاخانہ کیا کرو تو لوگوں نے یہ تماشا بنا لیا کہ جو سے رفع آجت کی زیادہ وہ کشتی پر جا کر بیٹھ جائے وہ پشاب کر کر کے کشتی بھر دی اللہ کی شان ساری قوم کو کوئی جلدی بیماری ہو گئی خارش پڑ گئی سارا دن خارش کرتے رہتے دوائیں کھا کھا کر ٹھیک نہ ہوتے ایک دن کوئی وہاں پشاب کرنے گیا اس کا پون فسلہ وہ غلازت میں گر گیا وار نکلا نہیا شاید اس کی بیماری ٹھیک ہو گیا اس نے کہا بھئی وہاں بھئی یہ بڑا علاج ہے وہ ساری قوم اس میں غوتے لگانا شروع وہ کرتے 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 ساری غلازت انہوں نے مل لی حتی کہ جو بچ گئے پھر انہوں نے خرچ خرچ کر جہاں کوئی تھوڑی بہت تھی پھر کھانی شروع کی پھر وہ کہتے ہیں کہ زبان سے چاٹتے تھے ان تختوں کو کہ کہیں کوئی ذرہ ہو تو اس سے ٹھیک ہو جاتے تو انہوں نے پھر زبانوں سے چاٹ چاٹ کر وہ کشتی صاف کر دی اور پاک کر دی اللہ قادر ہے ہر چیز پہ بندوں کو دکھاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو میں جو چاہوں کرتا ہوں انہی سے اللہ نے صاف کرا دی تو فرمایا ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور وہ ساڑھے نو سو سال ان میں رہے ساڑھے نو سو سال سختیاں برداشت کی ہیں وہ نہیں مانے جب حد سے گزرے فاخضہمت توفان تو پھر انہیں اللہ کے توفان نے پکڑ لیا اور ساری قوم سوائے ان نفوسِ قدسیہ کے جو کشتی نو علیہ السلام میں تھے ساری انسان غرق ہو گئے کوئی ایک نہیں بچا گئے وہم ظالمون کیوں غرق کیے گئے وہ خود ظالمون انہوں نے اپنی تباہی خود مول لی وہ ظالم تھے تباہ ہو گئے فان جیناہو اصحاب و اصحاب السفینہ جالناہ آیتا للعالمین ہم نے وہ علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور انہیں تمام بیہانوں کے لئے آنے والے لوگوں کے لئے بھی ایک نشانی بنا دیا کہ آبادی اور کامیابی بہرحال اطعاتِ الہی میں ہے کفر کی پیروی کر کے کامیابی نہیں ملتی جو یہ ہمارا رویہ بن گیا ہے نا کہ جی کافروں کی پیروی کرو اور کافروں کی معاشرت اپناو اور کافروں کی تعذیب اپناو تو تم بھی کامیاب فرمایا کفر میں کامیابی نہیں ہے بالآخر تباہی ہے بالآخر پریشانی ہے بالآخر خرابی ہے اور ایمان اور عمل صالح میں کامیابی ہے ہاں کچھ بھی اور ہاں ساڑھے نون سو سال وہ ظلم کرتے ہیں لیکن بالآخر تباہ وہی ہوئے جو ظالم تھے کامیاب وہی ہوئے جو کشتی میں سوار ہوئے جو ایمان لائے تھے جو ابراہیم اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں ان کے والد خود بدخانے کے سربراہ تھے قوم کے بدخانے کے خود بدھ بناتے بھی تھے اور بدخانے کے سربراہ بھی تھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی معاشرت نہیں اپنا ہی انہیں فرمایا لِقَوْمِهِ وَاِذْقَالَ لِقَوْمِهِ وَدُ اللَّهَ وَتَّقُوْهُ انہیں فرمایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو یہ ستارہ پرستی اور یہ بد پرستی اور یہ چھوڑ دو یہ بڑی عجیب بات ہے انسان خدای دعوے بھی کرتا ہے عجیب بات ہے کہتا ہے میں خدا ہوں اور پھر بتوں کو بھی پوچھتا ہے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ مخلوق ہے خدا ہے نہیں اسے اپنے اندر خود بھی تسلی نہیں ہوتی کہ میں خدا ہوں اب فیرون خدای دعویٰ کرتا تھا لیکن بتوں کو بھی پوچھتا تھا جب تم خود خدا ہو تو پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کیا ضرورت اسی طرح نمرود خدای کا دعویٰ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے جس کا مقابلہ ہوا اب بتوں کو بھی پوچھتا تھا یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب خدای دعویٰ کر رہے ہو تو پھر بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ حقیقت اپنی جگہ کھٹکتی رہتی ہے بندہ بندہ ہے بندہ خدا ہے نہیں تو خدای دعویٰ کے باوجود بھی وہ سمجھتے تھے کہ کوئی اور غیبی طاقت ہونی چاہیے جو ہماری مدد کرے تو یہاں ان کے جو تھا یہ قوم ستاروں کی بھی پوجہ کرتی تھی اور بتوں کی بھی پوجہ کرتی تھی اور بادشاہ کہتا تھا میں خدا خود بادشاہ بھی بتوں کی پوجہ کرتا تھا ستاروں کی پوجہ کرتا اور خود کو خدا بھی کہلواتا تھا کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ بندہ خدا نہیں ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے دل میں بھی کھٹک رہتی ہے کہ میں نہیں ہوں یار کوئی اور ہی طاقت ہے اس کو وہ بتوں میں تلاش کرتے ہیں یا ستاروں سیاروں میں کہیں اور تلاش کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں دربہ دربہ ٹکتے ہو یہ ایک اللہ کی عبادت کرو وَتَّقُوْ ہو یہ ستاروں سے نہ تمہاری دوستی ہو سکتی ہے نہ تعلق بن سکتے ہیں نہ بتوں سے کوئی دھوپشوں کی تمیز ہے اللہ کی فرما برداری کرو تو تمہارا اللہ سے تعلق بن جائے گا تمہارا رشتہ عبادت کا ہوگا اس کا رشتہ تمہارے ساتھ رحمت کا اور عجر کا اور عنامات کا ہو جائے گا بتا کوئی ہو ایک تعلق قائم کر لو دوستی کا رشتہ قائم کر لو محبت کا ایک رشتہ قائم کر لو اور یہ رویہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے بہت بہترین راستہ ہے اگر تم کوئی علم رکھتے ہو چونکہ جہالت تو ایک مصیبت ہے نہ جانا بھی ایک مصیبت ہے بے خبری بھی ایک بڑی مصیبت ہے کچھ تم میں شعور ہے کچھ علم ہے کچھ تجزیہ کر سکتے ہو کچھ دیکھ سکتے ہو تو یہ راستہ بہترین راستہ ہے تم اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر بتوں کو پوجھ رہے ہو تو اس پوجہ اور اس کے اثرات کے لیے تمہیں مختلف باتیں تراشنہ پڑتی ہیں یعنی تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے دنیا کفر میں کبھی دو کافر ایک عقیدے پر متفق نہیں ہوتے یہ بڑی عجیب بات ہے ایک ہی بت کی پوجہ کرنے والے اس کے متعلق دو بندے ہیں تو دو نظریات رکھتے ہیں دس بندے ہیں تو دس نظریہ رکھتے ہیں بتوں کے پوجہ کرنے والے ایک دوسرے کے بت کی پوجہ نہیں کرتے ایک کی کرتے ہیں دوسرے کی کوئی کسی کی کرتا ہے کوئی دوسرے کی کرتا ہے کوئی تیسرے کی کرتا ہے یہ یقانگت جو ہے اور اتفاق و اتحاد یہ یہ صرف اسلام میں جو لوگ دعوے کے مسلمان ہیں اور اسلام کو چھوڑ چکے ہیں ان میں بھی دو بندوں کا ایک عقیدہ نہیں ہوتا یہ بڑی عجیب بات ہے اسلام کے نام پر جو گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے مختلف لوگوں سے مل کر ان سے پوچھیں سب کی عقیدیں الگ الگ ہوتا ہے یہ صرف اسلام میں ایک کیونکہ حقیقت ہے تو حقیقت پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے جہاں تصورات اور تراشیو ہی باتیں ہوں تو ہر بندہ انسان ہے وہ اپنی بات خود تراش لیتا ہے تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی کہ تم سوچو بطوں کی پوجہ تو تم سب مل کر کر لیتے ہو تم میں سے ہر ایک اس کے نتائج مختلف سوچے ہوئے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ہی بط کی پوجہ ساری قوم کر رہی ہے یا ایک ہی بط خانے میں پچاس بط رکھے ہوئے ہیں لیکن ہر بندے کا نظریہ الگ ہے اگر یہ سچ ہوتا تو تم سب ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں اللہ کی عبادت حق ہے سارے مومن ایک عقیدے پہ متفق ہوتے ہیں ایک جان ہوتے ہیں اللہ واحد ہے لا شریک ہے اللہ کا نبی سچا ہے برحق ہے اللہ کی کتاب سچی ہے برحق ہے نیکی پر ثواب ہوگا برائی پر ازا ایک نظریہ پوری قوم کا ہوتا ہے جو مسلمانوں اور کفر میں کوئی دو بندے ایک نظریہ پہ متفق نہیں ہوتے یہ بڑی عجیب بات ہے میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے لوگوں سے پوچھ کر دیکھا ہے مسلمانوں میں بھی جو اسلام کے نام پر گمراہ فرقے بن گئے ہیں ان کے کوئی دو بندے ایک نظریہ پہ متفق نہیں ہوتے جیبرہی سلام نے فرمایا کہ تم بتوں کی پوجہ کرتے ہو اور تمہیں مختلف باتیں گڑنا پڑتی ہیں جس سے پوچھو وہ الگ انجام لیے یہ فائدہ ہوگا دوسرے کہتا ہے یہ ہوگا تیسرے کہتا ہے یہ ہوگا اِنَّ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ تو اگر تمہیں دنیا ہی چاہیے دنیا کی عظمتیں چاہتے ہو دنیا کی خوشحالی چاہتے ہو دنیا میں فراخ رزق چاہتے ہو تو یہ بودھ تمہیں کیا دیں گے یہ تو خود بے جان پتھر ہیں یہ لکڑی تراشی ہوئی ہے یہ تصویر بنی ہے یہ تمہیں ان کے پاس ہے کیا انہیں لات مار دو گر جائیں گے آگ لگا دو جل جائیں گے توڑ دو ٹوٹ پھوٹ جائیں گے یہ تو اپنے آپ کو بچانے کی استعداد نہیں رکھتے اپنے بھلے برے کے مالک نہیں ہیں تو ہرا کیا کریں گے اگر تمہیں دنیا ہی چاہیے فابتغو انداللہ الرزق تو اللہ کی بارگاہ میں دنیا بھی تلاش کرو جہاں دین ملے گا دنیا بھی زمین ملے گا اگر تمہیں دنیا بھی کامیابیاں چاہیے فتوحات چاہیے مضبوط معاشرہ چاہیے اور آسودہ حالی اور خوشحالی چاہیے تو پھر دین کا اتباع کرو تو خوشحالی آ جائے آپ وطن عزیز کو دیکھ لیں اگر یہاں وسائل میں توازن ہو جو اسلام سکھاتا ہے تو یہاں کوئی مخلصی کا تصور ہے یہ عجیب اللہ کی نعمت ہے یہ ملک ایسا اللہ کا انام ہے پاکستان کہ اس میں دنیا کی ہر نعمت ہر وقت موجود اس میں دنیا کا ہر موسم ہر وقت موجود ہے کہیں برسات ہے کہیں خوشکی ہے کہیں گرمی ہے کہیں سردی ہے ریگستان سے لے کر سطح سمندر سے لے کر بلند ترین چوٹیاں اس میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سال سارے موسم رہتے ہیں جہاں سارے موسم ہوتے ہیں وہاں ساری اجناس پیدا ہوتی ہیں وہاں سارے دنیا بھر کے پھل پیدا ہوتے ہیں وہاں دنیا بھر کی مادنیات ہوتی ہیں زیر زمین خزانے ہوتے ہیں تو اگر ہم ملکی وسائل کو جو آج تک دستیاب ہیں اگر ان میں ڈنڈی نہ ماریں اسلام کے مطابق انصاف سے تقسیم کریں تو آپ اندازہ کر لو ملک میں کوئی بھوکھا رہ سکتا کیا دنیا کے بہترین ملکوں میں نہیں ہے لوٹ کھا سوٹ چھوڑ دیں نا جس کو یار عجیب ملک ہے ہمارا ہمیں پون صدی ہو گئی جو بھی کسی میک میں کا سربراہ وہ اپنے اوڈے سے ہٹتا ہے تو حوالات چلا جاتا ہے یہ ساری چور بھرتی ہو گئے آج بھی یہی چور مچے ہوئے اتنے وزیر قید ہوگے اتنے وزیر پکڑے گئے پہلے ریٹائر ہوتے تھے پکڑے جاتے تھے آج کل وہ جاؤں اپنے دفتر سے بھی پکڑ کر پولیس دھر کے لے جاتی اللہ نے پیچھے کوئی ایسی طاقت پیدا کر دی ہے کہ آج کل زندہ وزیروں کو گرفتار کر رہے ہیں لیکن وزارت اور گرفتاری میں رشتہ کیا ہے نہیں ایک وزیر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا وزر کہتے ہیں بوجھ کو لا تذر وازرتم وزرہ اخرہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو وزیر ہوتا ہے جو سربراہ کا یا کاؤں کا بوجھ بانٹھتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کے مسائل حل کرتا ہے ان کی تکلیفوں کو محسوس کر کے اس کا حل دے اگر وزیر ہی چور ہو گئے بوجھ بانٹھنے والے بوجھ چورانے والے ہو گئے تو پھر لوگوں کا کیا آل ہوگا اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہم کیسا معاشرہ ہیں ہمارا دعویٰ اسلام کا اور کبھی ہمارا وزیر اعظم جیل میں ہے کبھی وزیر جیل میں ہے کبھی سفیر جیل میں ہے وہ جی فلانا سفیر غدار ہے وہ چل رہا ہے وہ سکینڈل بن رہا ہے سفیر کا بن رہا ہے وزیر کا بن رہا ہے اب صدر صاحب کو پکڑ لو جانے دو مارو بھاگ گیا یہ ہو گیا کیا تماشہ ہے کیا قوم ہیں ہم اور یہ کیا ملک ہے جس کے سارے سربراچ ہو رہی ہیں کوئی ایک نام ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ جسے جانے کے بعد کوئی گالی نہ دے رہا عجیب کوئی پون صدی ہو گئی یہ ہم صرف چوروں کوئی اوپر لے کے جاتے ہیں یہ ہمارے ووٹوں میں کیا میں کیا کم ہوں پلیدی آگئی ہے کوئی ہمارے ووٹوں میں کہ غلازت ہی اوپر جاتی ہے بددیانتی ہے ہم ووٹ بھی بددیانتی دیتے ہیں اور چوروں کو حکمران بنا دیتے ہیں پھر نعرے لگاتے پھرتے ہیں پکڑ لو جانے نہ دو قید کر لو پھر ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ پھر ان کا بگڑتا ہے کچھ نہیں جب ان پر اعظام لگتا ہے تو وہ خربوں کا ہوتا ہے ابھی ڈیڑھ سو لوگوں کی فیرست غالباً نیب نے سپریم کورٹ کو دی میرا خیال ہے نوے پچانوے ہزاں عرب کے قریب نوے پچانوے عرب کے قریب کرزا ہے نوے ہے جو پچانوے ہے اس کے لگ بھگ پاکستان مقروض ہے اور بڑا شور ہے اب یہ جو ڈیڑھ سو بندے کی فیرستی ان کے ذمہ ہے کہ انہوں نے ساڑھے تین سو خرب لوٹ دیا جو اگر وہی واپس آ جائے تو نوے خرب کرزا چکا کر آپ کے پاس پوری معیشت پھر پچ جاتی ہے تو میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیانت داری کریں اور انصاف کریں اور اسلام کے مطابق کام کریں تو جہاں آپ تین ساڑھے تین سو خرب لوٹنے کے لیے اگر یہ ساڑھے تین سو خرب قوم پہ ملک پہ لگایا جائے تو وہ کون غریب رہ جائے گا کون بدحال رہ جائے گا کون سی مشکل رہ جائے گی تو فرمایا اگر دنیا بھی جائیے تو فابتگو انداللہ الرزق اللہ سے رزق تلاش کرو اللہ سے دنیا بھی فوائد تلاش کرو اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کی عبادت کرو وابدوہو بشکرولا اس کی اطاعت کرو عبادت کیا ہے اطاعت وابدوہو اللہ کی عبادت کرو چونکہ جو کام بھی آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت ہے نماز روزہ یہ عبادت نہیں مومن کی دنیا بھی دین ہے جو دنیا کا کام شریعت کے مطابق کرتا ہے وہ عبادت ہے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے عبادت کیا یا رسول اللہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے تو فرمایا ذمہ داری پوری کرنا جو اللہ نے ڈالی ہے یہ عبادت ہے نا وشکرولا اور اس کا شکر ادا کرتے رہو کہ اس میں یہ تمہیں توفیق ارزان کی الیہ ترجعون بالآخر تمہیں اسی کی بارگاہ میں آنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی کسی طرف تم جا نہیں سکتے وآخر دعوانا دارالی دارالعرفان منارہ ذلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی 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 موسیقی